موسیقی انہیں کہتا ہے کہ طالبِ حب کو چاہیے اپنے ہر کام میں باری طالب کو شاہد اور ناظر سمجھے یعنی کہ درباریوں کا پیو قبر پرستان کا پیو جو داتا علیہ جوہری ہے وہ اللہ طالب کو حضر اور ناظر سمجھتا ہے ایسے غنسے جازدانی فتح اور رابینی یعنی کہ شایخ عبدالقادر جلانی جس کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو جس کو سب ہی جو ولی ہیں وہ اپنا سر جھکاتے شایخ عبدالقادر جلانی کے سامنے وہ کہتا ہے کہ یعنی مدد مانگتے ہیں حاضر ہے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ حاضر کا لفظ استعمال کر رہا ہے شایخ عبدالقادر جلانی ایسے ایک انیت والطالبین میں کہتا ہے کہ یہ یقین کرے میں اس ذات سے خطاب کر رہا ہوں جو سن رہا ہے اور میری طرف دیکھ بھی رہا ہے یعنی شایخ عبدالقادر جلانی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لئے ناظر کا لفظ بھی استعمال کیا حاضر اور ناظر تو ان کا جو علم گیاب رکھنے والا پرشتوں سے روح کھونے والا ان کو جنت میں لے کے جانے والا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی حاضر و ناظر مانتا ان کا جو ولی ہے لیکن وہی ان کا ولی غنیات والطالبین میں کہتا ہے کہ یہ جو حنفی ہیں یہ جہانمی ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہاں سے کے کتے کبر پرست پل رہے ہیں کھا کے ٹکڑے وہاں سے آزم کے وہاں سے آزم کہتا ہے کہ یہ حنفی جہانمی ہیں کیونکہ یہ جہانم کے کتے ہیں خارجی ہوں گے شاید اس کے نظر میں تب ہی اسے نہیں سکا اس کے بعد کتاب کا نام ہے کیمی آئے سہادت امام غزالی رحمت اللہ یہ بات جان لو یقین کر لو کہ وہ ہر اعتراف سے تمہیں دیکھنے والا ہے امام غزالی خدا تعالیٰ کے لئے ناظر کلافذت سمال کر رہے مکتوب آتِ قدوسیہ سفر مبس سات سو کتیس حضرت شایخ عبدالقدوس گنگوئی حق تعالیٰ حاضر ناظر ہے غیب نہیں ایک اور پیو ان کا جو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانتا مکتوب آتِ امام ربانی حق تعالیٰ تمام جزی کلی چھوٹے بڑے احوال پر موطلہ حاضر و ناظر ہے تو ایک اور پیو ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانتا سبا سنابل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت مقبول ہے ان کی کتاب اس کے سفر نمبر ایک سو اٹھائیس پہ انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے میر عبدالواحد بلگرامی ایک اور پیو ان کا دیوان باہو یہ کہتا کہ یہ بات ثابت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دو جہاں میں حاضر و ناظر ہے تو ان کا یہ پیو بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ہے و ناظر مانتا اب باتھیں قبر پرستوں کی طرح مطلب کہ امام احمد رضا خام بریلوی اور اس کے جو بچے ہیں جس کے فتاوہ رضی آمین جیل دو چار سفر نمبر چھے سو چالیس اور چھے سو اکتالیس خدا کو ہر جگہ حاضر کہنا کیسا ہے جواب اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے یہ لفظ برے مانی کا احتمال رکھتا ہے اس سے بچنا لازم ہے لو جی اب یہاں پر جو امام رضا خام بریلوی ہے وہ اپنے جو ان کے ولی تھے پیو تھے انہی پر پتوا دے رہا اس کے بعد انوار کمریا سفر نمبر 65 کمردین سیالوی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا جائز نہیں مطلب کہ ان کے جو ولی تھے جن کے جنت ملے کے جانے والے مردوں سے روحیں کھونے والے وہ نجائز کام کیا کرتے تھے ان کے جو عقائد و نظریات تھے وہ نجائز تھے شریعت کے خلاف تھے ایسے وقار الفتاوہ جلد آور سفر نمبر 6 حاضر ناظر اللہ تعالیٰ کو کہنا جائز نہیں یہاں بھی نجائز ہے ندائی یا رسول اللہ سفر نمبر 35 خدا کو حاضر ناظر کہنا حرام و مقروح ہے ان کے جو ولی تھے وہ حرام و مقروح ان کے عقائد و نظریات تھے یعنی وہ دین سے فارق تھے میں نہیں کہہ رہا یہ خود ہی کہہ رہے فتاوہ یورپ سفر نمبر 98 خدا کو حاضر ناظر کہنا شریعت پر جورت کرنا ہے یعنی شریعت کو بدلنا ہے اپنے بزرگوں بارے میں کہہ رہے کہ شریعت کو بدلنے والے تھے ایسے آئینہ اہل سنت خدا کو حاضر ناظر کہنا جائز نہیں لو جی اب رزا خانی کہہ رہے کہ ان کے داتا ان کے غانس ان کے یہ ان کے وہ وہ شریعت کے کام خلاف کام کرتے تھے وہ حرام کام کرتے تھے انہا جائز کام کرتے تھے توبہ بعد ادھر ہی ختم نہیں ہوتی ابن ماجہ میں حدیث نمبر چار ہزار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خود حاضر ناظر کا ناظر کا اللہ تعالیٰ کے لئے ناظر کا اللہ اس استعمال کیا تو یہ قبر پرست قبروں کو چاٹنے والے کیڑے کس طرح کے جاہل ہیں اپنے ولیوں پر بھی فتوے لگاتے اور وہی ولی کہتے کہ یہ جہانمی ہیں یہ انفی جہانمی ہیں یہ انبیاء پر بھی فتوے لگاتے اور اپنے ولیوں کو انبیاء کرام سے زیادہ اہمیہ دیتے ان کی فصیلت بڑا چڑھا کے پیشت کرتے وہ بھی ہم کبھی یہاں پر لگا دیں گے تو یہ کیسے جاہل ہیں قبر پرست قبروں کو چاٹنے والے کیڑے موسیقی موسیقی